گزرڈگی تھی اس کے کچھ اشارت پیش کر بچاتا تھا ابھی تو گزرڈ رہی ہے اسی بھرو سے امرے رواح ہماری کبھی تو بتلیں گے دن ہمارے کبھی تو راہ سائر گا زمانہ اب تفاق سے ایک مشاعرے میں پرسوں کچھ ایسا موقع تھا کہ مجھے یہ شیئر سنا نہ پڑا تو کچھ ملک کے اور تاریخ کے بھاپ کو دیکھتے ہوئے کچھ وہ لوگ جو بڑی امیدیں باندھے تھے کہ ایک آزاد مومنکت بنے گی کہ سلامی مومنکت بنے گی اور سب انقلاب آ جائے گا ہر چیز اچھا ہوگا کچھ لوگ اسی امید پہ گئے تھے مشرقی پاکستان ہونے جا کے پس گئے جب پاکستان مزید تکے ہوئے تو وہ لوگ آنے والے تھے لیکن انہیں کوئی لینے کے لیے دیار دیں گے تو اس تاریخ کا بڑا حضور ہے کہ یہ ملک کی تقسیم جو ہوئی اس میں سب کا نقصہ ہوا ساری کمنٹیز کا جتنے بھی تھے ہندو، سکھ، عیسائی سب کا نقصہ ہوا لیکن سب سے زیادہ نقصہ مسلمان ہوا کہ وہ ادھر سے بھی گئے ادھر کے بھی قددار کہلائے اور ادھر آکے بھی قددار کہلائے تو میں ان کے سلسلے میں ایک شعر کہا تھا بڑی امید سے گزاری ہم نے عمر سالی کہ کبھی تو بدلیں گے حالا کبھی تو راس آئے گا زمانہ نہ بدلی تقدیر ہماری نہ راس آیا زمانہ اس کے حالے سے پھر ایسا ہوا کہ اس دن کے مشاہرے میں ایک ساب نے اپنے کلام میں کسی مللہ کو کریشفائز کیا تو پرلکی زر کچھ لوگوں نے اطراز کیا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے کام جو اللہ کو خود کرنا ہوتے ہیں وہ مللہ لوگ خود کرنے لگتے ہیں تو کسی کو کچھ کر دیا تو اس پہ میں نے دو اشار کہے تھے کہ پہلے سمجھتے تھے وہ دیوانا مجھے اب وہ کہتے ہیں مولانا مجھے پہلے سمجھتے تھے دیوانا مجھے اب وہ کہتے ہیں مولانا مجھے ہوتی ہیں میں فلے بہت لگتا نہیں اچھا کہیں آنا جانا مجھے میں بہت لڑا کچھ نہیں کہا بہت لگو ہوں میں بہت لگو کچھ بیماری کی وجہ سے کلام اگلا ان سے کچھ شایری کا شوف ختم ہو گیا ہے کم اجلا بہت اللہ چاہے بہت اللہ چاہے بہت اللہ چاہے بہت اللہ بہت اللہ بہت اللہ